اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَانِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَانِ جہانگیر بھائی اور صاحبان صاحب تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بڑھ کر دل جمعی کے ساتھ سنیں گے ہم میں درست قرآن کے لیے ہمارے بیچ میں ایک عظیم شخصیت تشریف لکتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو جہاں جگہ ملیں عدب کے دائرے میں بیٹھ گئے میرے دوستوں بھیلا کسی چوچرہ کے آپ سننے کی کوشش کریں عدب کے دائرے میں بیٹھ کر میں نہایتی عدب و حترام کے ساتھ درست قرآن کے لیے مقرر دیشان عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی الحاد خالد حسین صاحب قاسمی نیموی میں صدر جمعیت علماء بیگو سرائے سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور درست قرآن پیش کرے میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین الصراق المستقیم صراق الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وعلى الضادلین آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد حضرات و علماء اکرام سامعین زیبقار اللہ کا خاص فضل و کرم اس کی نوازش اور اس کی محربانی ہمارے ساتھ اور حاضرین مجلس کے ساتھ اور منتظمین کے ساتھ یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق اطا فرمائی کہ ہم نے اس باوقار پروگرام کی شروعات درس قرآن سے کیا قرآنِ کریم خداِ ذوالجلال کا نازل کیا ہوا وہ مقدس کلام وہ جامع تستور العمل وہ مکمل ترین نظامِ حیات ہے جس کو اللہ تعالی نے پوری انسانیت کی پلاہ کامیابی اور کامیابی کے لیے نازل فرمایا یہ وہ نزخِ کیمیا ہے جس نے عرب کے بددووں کو پوری انسانیت کا ہدیخہ بنا دیا پوری قافلہ انسانیت کا سالار اور پاسوا بنا دیا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے یہ صفت اسی قرآنِ کریم کی پیدا کی ہوئی تھی قرآنِ کریم اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں گویا ہے کہ حُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِمِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے صرف اہلِ ایمان کے لئے نہیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں قرآنِ کریم نے جس کلمے کا استعمال کیا وہ ناس ہے پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآنِ کریم کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا اور ہدایت کی واضح تعلیلیں ہیں بینات ہیں والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے جب بھی کسی معاملے میں اشتباہ ہو جائے کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے صحیح ہے یا غلط ہے تو اسے قرآنِ کریم کے میزان پہ تولہ جائے واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے اس لئے کہ قرآنِ کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے دین کی بنیاد اور تمام عقائد کا سرچشمہ قرآنِ کریم ہے قرآنِ کریم کی ایک ایک آیت محکم ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں باطل چیز اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی نہ اس کے دائیں سے نہ بائیں سے کوئی باطل کوئی غلط بات کوئی شک و شبہ والی بات آئی نہیں سکتی ہے یہ قرآنِ کریم کی نسبت اتنی اونچی ہے کہ جس سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو گیا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی اللہ تعالی نے اس قرآن کے نزول کی وجہ سے ماہ رمضان کو مبارک کر گیا پورا ایک مہینہ مبارک کس کی وجہ سے قرآن کے نزول کی وجہ سے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ قرآن کریم جو پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے بزرگو ہماری پستی اور ہمارے زوال کے جو اسباب ہیں اور ملت اسلامی کے مفکرین نے جو غور خوض کیا ہے اگر میں اپنا تجربہ بتاؤں دگر علماء اپنا تجربہ بتائیں تو شاید آپ کو شک و شبہ دامنگیر ہو کہ پتہ ہی کچھ دوسرے اسباب ہوں گے مفتی صاحب کی اور مولانا صاحب کی لاؤکٹر صاحب کی انجینئر صاحب کی نظر وہاں نہیں پہنچ سکی لیکن میں ایک تجربہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارا نہیں ہم جیسے کوتاح نظر علماء کا نہیں بلکہ جو سید العلماء ہیں دار العلوم دیوبند کے سرخیل علماء مجاہدین آزادی کے سرخیل اور تمام اکابر علماء بندی رحمت اللہ علیہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سرخیل آزادی تھے ملک کی آزادی کی تحریک چلانے کی وجہ سے اور ریشمی رومال تحریک چلانے کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں مالکہ میں قید کر دیا تھا تقریباً پانچ سال تک وہاں قید تنبھائی میں رہے سخت عذیتیں دی گئی اور اسی درمیان انہوں نے دن رات غور کیا کہ پوری امت مسلمہ کی جو یہ زبو حالی ہے یہ مفلوک حالی ہے یہ پسماندگی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور غور کرنے کے بعد ایک قطعی نتیجے پہ پہنچ گئے اور اس نتیجے پہ پہنچ نے کے بعد آپ نے اپنے شاگرد رشید شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی کو بتایا کہ میں نے جتنا غور کیا ہے مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آئی ہے پوری امت مسلمہ کی زبو حالی کا صرف ایک سبب ہے بلکہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا دو اسباب ہیں لیکن دونوں کو بغور کیا جائے تو پھر ایک ہی سبب سمجھ میں آتا ایک ہے آپس کا اختلاف اور دوسرا سبب ہے قرآن کریم سے اللہ کی کتاب سے امت کی دوری غفلت اور یہ اختلاف بھی درحقیقت کتاب اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علی نے قرآن کریم سے دوری کو امت مسلمہ کی زبو حالی تباہی اور پستی کا واحد سبب پرار دیا اور سچائی یہی ہے اور انہوں نے قرآن کریم کو لوگوں تک پہچانے کے لیے یہ جو مکمل تفسیر ہے آپ کے سامنے یہ تفسیر شیخ الہند ہے اس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ ہے اور اس کے حاشیے پہ کچھ پاروں تک ان کی تفسیر ہے اور باقی اجزہ پہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے یہ اسی سلسلے کی کوشش کی جو مالتہ کے قید خانے میں شروع کی گئی تھی اور جب وہ نکل کے آئے قید سے تو اپنے ساتھ قرآن قریب کے ترجمے کا تحفہ لے گئے اور سب سے پہلا خطاب جو دیوبند کی جامعہ مشجد میں کیا وہ یہی خطاب تھا اور آپ نے اہد لیا اپنے تمام شاگردوں کو کہ آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ امت کا کوئی فرد بچہ جوان بڑھا قرآن کریم سے غافل نہ رہ جائے اس کے الفاظ کے اوپر بھی توجہ دی جائے کہ بچوں کو قرآن کریم صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا آ جائے یہ بھی کوشش کی جائے کہ جس زبان میں جانتے ہوں قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیں اور عملی طور پہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں اس کے احکام پہ عمل کریں اس کے لئے سباہی اور مسائی صبح و شام کے مقاطب قائم کیے جائے مسجدوں میں درس قرآن شروع کیا جائے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیخ الہند کے روحانی فرزندوں نے ملک کے مختلف خطوں میں مساجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اللہ انہدرات کو جزائے خیر عطا فرمائے بیگو سرائے میں بھی الحمدللہ پکھریات کے محلے میں کچھ ماضی قریب سے درس قرآن کا سلسلہ پوری پابندی سے اور خامیابی کے ساتھ جاری اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لکمنیہ میں بھی کئی مساجد میں یہ سلسلہ غیر مرتب طور پہ جاری تھا اللہ جزائے خیر دے ہمارے عزیزان گرامی جنام مولانا امان اللہ صاحب جنام مولانا مختی شاداب صاحب اور ان کے ٹیم کے تمام علماء کو کہ انہوں نے فکر مندی محسوس کی اور آج کے درس قرآن سے الحمد للہ لکمنیہ اور اطراف کی آٹھ مساجد کے تفسیر قرآن قریم درس قرآن قریم بھی شروعات بھی ہو رہی ہے اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے ساتھ اس سلسلے کو قائم جاری اور ساری فرمائے اور ان حضرات کو استقامت فرمائے کہ پابندی کے ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو انجام دے سکیں امت کو امت کے نونحالوں کو امت کے چھوٹے ہمیں انرجی ملتی ہے قوت ملتی ہے توانائی ملتی ہے ایمانی حرارت ملتی ہے اس کتاب ہدایت کے ساتھ امت کو جوڑنا یہ بہت بڑا کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے استمہیدی گفتگو کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن قریب در حقیقت کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے اور درس قرآن کی ضرورت کیا ہے بزرگو ابھی جس سورہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ قرآن قریب کے پہلے پارے کی پہلی سورہ ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا سورہ فاتحہ قرآن کریم کے لئے ایک تمہید کے معنی ہے یہ صحیح ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کی شروعات ہوئی چاریس سال کی عمر میں تو آپ کے قلب اتھر پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی روح الامین سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اس مقدس غار میں جو جبل نور کا ایک حصہ ہے جسے غار حرہ کہتے ہیں وہ غار حرہ اس منظر کا مشاہد بنا کہ حضرت جبریل وحی لے کر آتے ہیں تو وہ وحی کیا تھی وہ سور علق کی ابتدائی پانچ آیات تھی جس جس شروعات اقرأ بسم رب اللہ خلق سے ہے اس میں ایک بڑا پیغام چھپا ہوا تھا کہ یہ امت اور اس امت کے نبی جو کائنات کے لئے اور کائنات کے تمام انسانوں کے لئے پہلی وحی لے کر آ رہے ہیں اس وحی میں سب سے پہلا پیغام رب کے نام سے پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی میں کائنات بنائے گئے اور آپ کی تعلیم و تربیت اللہ کے حکم سے روح القدس کے ذریعے ہوئی براہ راست خالق کی نگرانی میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے آپ کو معلم بنایا جا رہا ہے پوری کائنات کے لئے اور آپ فرماتے ہیں انما بعض معلم کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیا اسباب ہوئے کیوں ایسا ہوا کہ رسول اللہ کی امت رسول اللہ کی امت کے بہت سارے افراد جہالت اور ناخاندگی کے شکار ہیں نہ وہ دین جانتے ہیں نہ وہ قرآن جانتے ہیں نہ وحی کی شروعات اقرآ سے ہوئی پڑھنے کے حکم سے یہ ایک عجوبہ ہے عجیب روزغار چیز نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد جاہل رہ جائے ایسا ہو نہیں سکتا اس لئے میرے بھائیو آج اہد کریں یہ کتاب یہ کتاب ہدایت یہ کتاب علم بھی ہے علم کی روشنی پورتی ہے اس سے قرآن کریم کی درجن آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب بنایا ہے علم کی جانے متوجہ کیا ہے کائنات میں تفکر تدبر اللہ کے نظام میں تفکر و تدبر کا حکر دیا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت ناظر کی جس میں قلم کی اہمیت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قلم سے علم سکھایا انسانوں کو علم آتا کیا وہ جو جانتا نہیں تو یہ ابتدائی آیات سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سورہ یہاں نہیں ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کو مرتب کروایا تو اس میں اس کو سب سے پہلا مقام دیا گیا ایک نمبر پہ اس کو رکھا گیا اس کے جو نام ہیں اس سے اس کے مضمون کی نشاندگی ہوتی ہے ایک نام اس کا ہے ام الكتاب اسی طریقے سے فاتحة الكتاب اس سورہ کے مضامین پہ غور کیا جائے تو دو حصے ہیں ایک حصہ ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے حمد سے اس کے تنہ سے اس کے ربوبیت سے اور دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق انسان سے انسان کے مانگنے سے دعا سے طلب سے ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی رسفی ہم نے تقسیم کر دیا ہے حدیث خدسی ہے تقسیم کر دیا ہے سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا آپ توجہ فرمائیں کہ ساتھ آیات ہی سورہ فاتحہ کی اور ساتھ آیات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمد دید اس کا تعلق صرف اللہ تعالی سے ہے اس میں اللہ کی کا خمد ہے اس کی فنہ ہے اس کی صفت ہے اس کی تعریف ہے اور پھر عبدیت کا اور بندگی کا استحضار ہے اور اخیر کی تین آیات ہیں وہ دعا ہیں سب سے پہلے آپ ترجمے پہ غور فرمائیں تو بہت ساری چیزیں اور واضح ہوتی چلی جائیں گی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے ذریعے شیطان مردود سے قرآن کریم کی تلاوش شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھنا اس کا حکم خود اللہ تعالی نے دیا کہ اذا قرأت القرآن فستعز باللہ فستعز باللہ من الشیطان الرجیب جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں تو شیطان مردود سے پناہ مانگا کریں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اسی کے مطابق جب قرآن کریم کی تلاوت کی شروعات ہو تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پڑھنا چاہئے چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان مردود ہے جو انسانوں کو ہدایت کی راہ پانے سے روکنا چاہتا ہے اگلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے محربان نہایت رحم کرنے والے شروعات کی جا رہی ہے اللہ کے نام سے اور اللہ کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں ایک صفت رحم اور دوسری صفت رحم رحم کا ترجمہ کیا گیا بے حد مہربان بڑی مہربان اور رحم کا ترجمہ کیا گیا نہایت رحم والا عربی زبان میں بڑی لطافت ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لئے جس زبان کو پسند کیا وہ عربی کو پسند کیا اور یہ عربی اس کی لازمی صفت ہے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ہیں واضح عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ناظر فرمایا دنیا کی دوسری زبان ہیں اس میں اتنی لطافت اور اتنی پختگی نہیں اب آپ دیکھئے کہ رحم ایک لفظ ہے اردو میں اس کا ترجمہ کہ بے حد مہربان کرنے کے لئے نہایت رحم والا تین کلمات لانے پڑے یہ جامعیت ہے رحم اس کے اندر مبالغہ ہے اور اس کا تعلق دنیا سے رحم دنیا اللہ کی رحمت سب کے لئے وہ رحم ہے تو رحم میں بسعت ہے اور رحیم میں استخکام ہے کہ وہ رحم کرنے والا مضبوط کے ساتھ اس رحمت کا مظاہرہ روز قیامت میں اور آخرت میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جنت میں آتا کریں گے ہمیشہ اور دنیا کی رحمت یہ عرضی ہے یہ رحمت ایمان والوں کے لئے بھی ہے منکروں کے لئے بھی ہے سب کو آتا کرتا ہے سب کو دیتا ہے لیکن یہ چیز ختم ہو جانے والی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے آنکھ بند ہوئی اور اگر ایمان کی دولت نہیں ملی ہے تو عبد العباد کے لئے جہنمی ہو جائے گا اور اہل ایمان کے لئے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے قرآن کریم کی شروعات بسم اللہ سے کر لگ ایک بڑا پیغام ہے اس میں کہ امت محمدیہ کا ہر کام بسم اللہ سے ہونا چاہے جو کام جو بھی قابل احتمام کام ہو محتم کام ہو اہم کام ہو اس کی شروعات بسم اللہ سے ہونی چاہیے اگر بسم اللہ سے اس کی شروعات نہیں ہوئی وہ کام ناقص رہ جائے گا اور برباد ہو جائے گا وہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی کام کی شروعات کریں تو بسم اللہ پڑھیں اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وہ اعمال جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی ورد منقول ہے مثلا کھانے کے شروع میں بسم اللہ وعلا برکت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے ثابت ہے تو وہاں وہی پڑھیں اسی طریقے سے سفر بسم اللہ مجریح ومرسا وہاں پہ وہی بسم اللہ ہے گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکل تو علی اللہ وعلا قوة اللہ وہی دعا ہاں جہاں پہ کوئی ورد منقول نہیں ہے یا منقول تو ہے آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں زبیہ کرتے وقت ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے سارے لوگ اپنے زبیہ کو زبیہ کریں گے بہتر ہے کہ خود سے کریں تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں گے بسم اللہ اللہ وعلا وہاں پہ یہی ورد منقول ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب اللہ کے نام سے شروعات ہو گئی تو آگے اللہ کی تعریف بھی جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمين ایک چیز اور واضح رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سور نمل کا ایک حصہ ہے و انہو بسم اللہ لینہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر سورے کے درمیان بسم اللہ آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں یہ فصل کرنے کے لئے تمیز کرنے کے لئے کہ یہاں پہ ایک سورے مکمل ہو چکی ہے اور دوسری سورے شروع ہو گئی اسی لئے اس کو آہستہ پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں آہستہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے امام صاحب تلاوہ شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نجم منقول ہے اور دگر صحابہ سے بھی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور خلفاء راشدین کے پیچھے نماز پڑی سارے لوگ الحمدللہ سے اونچی آواز میں تلاوت فرماتے تھے تو اس لیے عوض بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سب تعریف ہیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے بے حد مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اور روز جزا کا مالک ہے آپ اگر گھر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ گھر کی تعریف نہیں ہوتی ہے حقیقتا گھر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے وہ معمار کی تعریف ہوتی ہے وہ انجینئر کی تعریف ہوتی ہے کہ اس کی انجینئرنگ کتنی شاندار ہے کہ اتنا خوبصورت گھر بنا دیا ہے یہ ساری کائنات کا بنانے والا اس کے اندر جتنی حسن ہے جتنا بھی جمال ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اس حسن کی اگر تعریف کرتے ہیں اس جمال کی تعریف کرتے ہیں اس لطافت اور نذاکر کی تعریف کرتے ہیں تو درحقیقت اللہ کی سنعی کی اللہ کے خلاقیت کی تعریف کرتے ہیں اور یہ ساری تعریف درحقیقت اللہ کے لئے ہوتی اسی لئے فرمایا الحمدللہ حمد پہ عربی زبان عجیب زبان ہے اس میں ال کے ذریعے اتنی وسط پیدا ہو گئی کہ آپ اس کا ترجمہ کرتے رہیے شاید اس منشاہ تک نہ پہنچ سکیں ہر قسم کی تعریف ہر ترے کی تعریف سب تعریف تعریف کی جتنے ارسان ہیں تعریف کی جتنے انواع ہیں سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا رب 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 تربیت کرنے والا پالنے والا لمحہ بلمحہ تدریجن کمال کو پہنچانے والا یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ ایک بچہ ماں کے بیٹ میں پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر مزغا پھر علاقہ اور پھر ہڈی اور پھر مکمل جسم اور پھر جسم کے اندر پہلے دودھ حضم کرنے کی صلاحیت ہے اور پھر ہلکے غزاؤں کی صلاحیت ہے اور پھر مکمل غزہ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے پھر گوشت بھی کھانے کے لئے اللہ تعالی دانت دیتا ہے اس شاندار سسٹم کو بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے وہ رب العالمین ہے وہ سارے جہاں کا رب ہے اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی پوجنے کے قابل نہیں ہے اس کے علاوہ حقیقی تعریف کو قابل نہیں ہے روز رحمان ورحیم ہے روز جزا کا مالک ہے یوں تو مالک وہ ابھی بھی ہے وہ پہلے بھی مالک تھا وہ آئندہ بھی مالک ہوگا لیکن دنیا میں اللہ نے ہی کچھ چیزوں کی ملکیت بندوں کو عطا کر رکھی ہے لیکن روز جزا میں تو سوال ہوگا لی منی ملک اليوم کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے جواب ہوگا للہ الواحد القحار اس رب کے لیے جو اکیلا ہے اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور غلب والا ہے اس کے لیے ساری بادشاہت ہے تو وہ روز جزا کا مالک ہے ایک اور چیز ہے اس میں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابھی بھی مالک ہے روز جزا بھی مالک ہے وہ چاہے تو گناہگار کے ہر خطہ کو معاف کر دے وہ چاہے تو معمولی سے معمولی گناہ پہ گرفت کر لے لیکن جو کرشتی ہے عیسائیت ہے اس کے اندر یہ عقیدہ نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کو معاف کرنے پہ اللہ کی ذات قادر نہیں اللہ تعالی نے فرمایا مالک یعوی الدین وہ روز جزا کا مالک ہے جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کی چاہے گرف کر کے اس کو جہنم رسیز کر دے وہ روز جزا کا مالک ہے ساری تعریف کرنے کے بعد ہم اللہ سے مخاطب ہیں کہ اے میرے رب میرے مالک ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ کی وندنہ کرتے ہیں آپ کی پوجہ کرتے ہیں میرے بھائیوں اس لفظ میں بڑا اشتباہ ہے اور ہم جن برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ہاں وندنہ پوجہ عبادت احترام سمان اس میں فرق ہونے کے باوجود ان کے دل دماغ میں فرق بیٹھا ہوا نہیں وہ کبھی احترام کو وندنہ کہہ دیں گے کبھی سمان کو پوجنا کہہ دیں گے وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کو پوجنے لائق سمجھتے ہیں وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ پوجنی ہیں وہ آپ کو کہہ دیں گے میں آپ کی وندنہ کرتا ہوں یہ وندنہ کا اور پوجنے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے کہ احترام کائنات کے ان تمام چیزوں کی کی جائے گی جس کیا احترام کرنا ضروری ہے عزت کی جائے گی بڑوں کے عزت برابر والوں کا احترام چھوٹوں پہ شفت انکساری ہے لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی پوجنا صرف اللہ کا ہوگا صرف صرف اللہ کے سامنے چھکے گا اسلام وہ مذہب ہے جو الفاظ کے شرف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا گوشتہ دنوں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ صاحب اگر کسی نے کچھ الفاظ ایسے کہ لیے تو اسلام تو مضبوط مذہب کے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بتایا کہ نہیں اسلام کے جو بنیانی اقائد ہیں اس میں الفاظ سے بھی اگر کوئی زبان سے شرکیہ کلمات نکالے گا تو وہ مشرک ہو جائے اور مشرک ہم اس کو نہیں بنائیں گے خود اس کے الفاظ اس کو مشرک بنا دیں گے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا حق ہے کافر بنائیں کافر بنائیں ہم کافر نہیں بناتے ہم مشرک نہیں بناتے اس کے الفاظ اس کو مشرک بناتے ہیں اس کے الفاظ اس کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں مرتد بنا دیتے ہیں اس لئے کہا ایہا کانعبود اے رب ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں و ایہا کانستعین و آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں مدد انسانوں سے بھی طلب کی جاتی ہے لیکن وہ مدد جو صرف اللہ کر سکے ایسی مدد صرف اسی سے مانتے ہیں وہ حیو قیوم ہے وہ ہر حال میں عطا کرنے پہ قادر ہے انسان کی صلاحیت ضعیف ہے وہ کمزور ہے لیکن اللہ تعالی قوی ہے اس کا خزانہ اتنا عظیم ہے کہ سمندروں کی وسط بھی اس کے سامنے پھیکی ہے اس لئے ہم اسی سے استعانت طلب کرتے ہیں کسی غیر سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں اہدین صغوات المستقیم اور اس اقرار کے بعد جو اصل منشاہ ہے وہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں سیدھے راستے کی رہنمائی سیدھا راستہ ایسا راستہ جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دے گرمیان کی کجی سے ہٹ کر کے اور منزلوں کی لغزش سے بچ کر کے منزل مقصود تک پہنچنا یہ ازبود نہیں ہوگا بلکہ جب اللہ ہماری دستگیری فرمائیں گے تب ہمیں ہدایت ہوگی اسی لئے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اس لئے ہم ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں اہدین الصراط البستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے انعام کن کے اوپر ہوا ہے قرآن کریم کے سور نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولُ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُونَ أُولَئِكَ رَفِيقَ کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اتبعہ کرتے ہیں وہ کن کے ساتھ ہوں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے اپنی خاص نوازشوں سے نوازہ ہے وہ کون لوگ ہیں پہلی جماعت ہے نبیوں کی وہ سب سے ایک نمبر پہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام گوا ہے دوسری جماعت صدیقین کی ہے تیسری جماعت شہدہ کی ہے چوسری جماعت صالحین کی ہے ان کے ساتھ رہیں گے معلوم ہوا کہ یہ چار قسم کی جماعت ایسی ہے کہ ان کی اتباع کرنی چاہیے ان کے ساتھ رہنا چاہیے ان کے سف میں رہنا چاہیے صالحین کے ساتھ رہنا انسان کو صالحیت ملتی ہے برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو انسان کی طرف برائی منتقل ہوتی ہے اس لیے ہم نے دعا کی اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غیظ غزب نازل ہوا ہے اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ تمام جماعت ہیں جن کے اوپر غیظ غزب نازل ہوا وہ اللہ کے احکامات کو جانتی تھی لیکن عناد میں زد میں عداوت میں نفرت میں حق کو ماننے سے انکار کر دیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں یہودی تھے کہ وہ اپنی کتاب میں جو رسول اللہ کی صفات کی تورات میں اس کے مطابق وہ جانتے تھے پہچانتے تھے کہ وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں تو جاننے کے باوجود محض انات کی بنیاد پہ نہیں مانا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غیز و غزب ناظر فرما دیا اور دوسری جماعت جو حق تک پہنچی نہ سکے وہ گورک تھندوں میں رہ گئے جیسا کہ عیسائیوں کا معاملہ ہے کہ عیسائیوں نے حق کو بیچ میں کھو دیا عقید تثلیق غالب آگیا اور سینٹ پول نے تو پورا اس سسٹم کو دیمج کر یہودیت اور بدپرستی کا ملغوبہ بنا کر ان کے ہاتھ میں کھلونا تمہ دیا کہ یہ عیسائی مذہب ہے میرے بھائیو حضرت عیسی علیہ اسلام اس سے بری تو ان کو ظالین کہا گیا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں جو حقانیت تک پہنچ نہ سکے اس لئے ہم اللہ تعالی سے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علی کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک خک کی چاہ سیدھا اور اس کے بات فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ جو سیدھ ہی لکیر ہے یہ لکیر ہے یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس کی اتبا کا اللہ تعالی نے حکم دیا اور فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتبا کرو باقی جو دائیں بائیں تیڑی میڑی تیچھی لکیریں ہیں ان میں سے ہر ایک کے سرے پہ شیطان ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے بھٹکاتا ہے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی نے کی روایت ہے ابن ماجہ اور ترمیزی میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بتایا کہ ایک راستہ ہے اس کی طرف دو دیوارے ہیں اور راستہ سیدھا منزل کی طرف جاتا ہے اور جہاں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں وہاں پہ شیطان ہے اور یہ دونوں دیواریں یہ اللہ کے حدود ہیں انسان جب اللہ کے حدود کو پھلانگتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ صراط مستقیم ہے جس پہ اللہ تعالی کی مدد ہے یہ سورہ پاتحہ میں ہمیں دعا کرنا سکھایا گیا اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورہ پاتحہ کے اخیر پہ آپ آمین پڑھا کرتے تھے حضرت جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ آمین پڑھا کریں آمین ایک دعا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آہستہ بھی آمین کہا کرتے تھے لیکن دعا میں بہرحال عدد یہی ہے کہ آہستگی کے ساتھ ہو اس لیے اس میں آہستہ پڑھنا چاہیے آمین کو یہ پوری سور فاتحہ ایک متن کے درجے میں ہے اور آگے کی مکمل قرآن قریب ہم نے جو ہدایت مانگی ہے اللہ تعالی سے اس کی وضاحتیں ہیں آج اللہ نے ہمیں توفیق حطا فرمائی کہ فاتحہ کتاب کے ذریعے ام کتاب کے ذریعے سبع متانی کے ذریعے ان سات آیتوں کے ذریعے اس مہم کی اس تحریک کی شروعات کی جسے درس قرآن کی تحریک کہتے ہیں وانا الحمدللہ رب العالمین